چنہ دال سٹاف بیٹر گورڈ ویجیٹیرین ریسیپی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ چنہ کی دال کے کریلے بھریں گے بہت ہی ایزی سٹیپس میں اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ السلام علیکم ویلکم ٹو لف ٹو ککیو کن دو ایت دو بیس پلیس فور ایزی کیکنگ یہ چنہ کی دال ہے جس کو چھے گھنٹس میں نے بھی گویا ہوا تھا اور اب میں اس کو ابال لوں گی تھوڑا سا نمک دال کے اور اس کو زیادہ نہیں ابالنا ایک دو ابال میں یہ گل جائے گی اس کو نرم نہیں کرنا ٹھیک ہے سخت ہی رکھنا ہے اور کیونکہ ہم اس کو سٹف کرنے والے ہیں اب جو لوگ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلدی سے ریٹ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی چلیں جی انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں ایک پاو دال ہے ابلیوی دو بڑے پیاز ہیں کٹے ہوئے چاپ ہری مرچیں ہیں پھر دو بڑے ٹی مارٹر ہیں ان کو بھی چاپ چاپ کر لیا چھوٹا کٹ لیا ہے ناردانہ ہے ایک تیڑے سپون پسا ہوا زیر اور سوکھا دھنیا ہے ایک تیڑے سپون وہ بھی پسا ہوا ٹو ٹی سپون سالٹ ہے ورنہ چک کے ہم اور ڈال لیں گے ٹو ٹی سپون دال مرچیں ہیں اور ہلدی ہے اور دال مرچوں کو کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم ان سارے انگریڈینٹس کو میکس کر دیں گے سمپلی اور آر سٹفنگ ویل بی ریڈی کریلیں ہیں جن کو میں نے دھو لیا ہے ان کو دھونا کیسے چھیلنا کیسے اور بیچ کیسے نکالنے ہیں اس کے لئے آپ ویڈیو میری دکھیں گے پیاز بھرے کریلیں اوپر کارڈ میں بھی آ رہی ہے یہ سٹفنگ ہے جس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور کتنی مزے کی کلر فل سی لگ رہی ہے ویڈلیشیس دکھے دکھے اسے پکڑیں کریلไป اور ڈس کو فل کرتے ہیں ایس کے بیچ کیسے نکالنےへ اس کو نمک کتنی دور لگا کے رکھنا ہے یہ سارا کچھ میں نے ویڈیو میں آلرہی بتایا ہے یہ اوپر کارڈ آ رہا ہوگا گول سرکل بننا منا اس پر کلک کریں گے تو ویڈیو آ جائے گی چلیں جی ایک ایک کر کے ہم سارے کریلوں کو بھولیں گے اور اس کے بعد ان کے پر دھاگا لپیٹ دیں گے اور اس کو سیل کر دیں گے ٹھیک ہے اور دھاگا کیسا لپیٹنا یہ بھی آپ دیکھ لیں گے اس ویڈیو میں اب ایک چوڑے پہندے کا برطن لیں اور اس میں گھی ڈال دیں گے ایک دو ٹیوی سپون کافی ہے میں دیسی گھی استعمال کر دیں اور آپ کوئی بھی ہیلڈی آپشن یوز کر سکتے ہیں اس میں اب ہم کریلوں کو ارینج کر دیں گے بہت زیادہ گرمی ہو تو کریلے جو ہیں بویل فریج کے 35-40 گھنٹے آرام سے نکال اس لئے کہیں سفر پہ جاننا ہو تو they are best کہ آپ کریلے بنا کے لے جائیں ساتھ کیمے کے بھر کے بنا لیں بے شک خراب نہیں ہوں گے وہ کریلے اب ہم نے اس میں ارینج کر دیئے تھے ہر آٹھ منٹ دس منٹ بعد ہم نے کریلوں کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس کو ساری سائیڈوں سے کیونکہ ہمیں براؤن کرنا ہے اور جو چھوٹے والے کریلے ہیں ہم جلدی ہو جائیں گے ان کو نکالتے جائیں اور جو ابھی نہیں جن پہ کلر آیا keep stirring them ان کو آپ اسی طرح سے میڈیم لو فلیم پہ ٹھیک ہے ہلکی آنچ ہوگی لیکن دمبل ہلکی نہیں تھوڑی سی اس سے تیز آنچ رکھیں گے آپ اور اس طرح سے ہم کریلوں کو اس ساری سائیڈ پہ کلر دیں گے اس کے آپ سٹم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مووو کرنے کے لیے ان کو کور نہیں کریں گے جو میں نے مونگی کی دال کے بھر کے بنایا تھے کریلے ان کو ڈھک کے پکایا تھا کیونکہ وہ کچھی مونگی کی دال اس میں ڈالی تھی لیکن ابھی ہماری دال ابلی ہوئی ہے کبھے آلموسٹ ابھی ہمیں صرف کریلوں کو ہی براؤن کرنا ہے جتنے ہلکی آنچ پہ آپ کریلے براؤن کرتے ہیں اتنے ان کی کرواہت کم ہو جاتی ہے اب باقی کے جو کریلے ہم نے رکھے گئے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو ہماری سٹفنگ ہے جو ہم نے چنے کے دال کی سٹفنگ بنائی تھی جو بچی لیے وہ ساری اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے ٹھیک ہے آنچ ہلکی رکھیں گے بیکز ڈیرز نو واتر پیاز اور ٹیماٹر کا ہی تھوڑا بہت پانی ہوگا جو کہ ہوگا تو ہلکی آنچ رکھنی ہے اور لیٹڈ کیوک فور ٹین منٹس کافی ہوں گے ایسی کھے گرچی سٹافت بیٹر گوٹس آر ریڈی اکتے مزے کے لگ رہے ہیں ما شا اللہ آرد جس انجوی دم روٹی کے ساتھ کھائیں دیسی کی لگا کے اور ساتھ کچھی لسی بنائیں تو کیا ہی بات ہے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ did you enjoy this recipe اور کب بنا رہے آپ کب بنائیں گے اس کو they are so tasty and they are really my favorite سبسکرائب کریں میرے چینل کو اسی طرح کی ایزی اور ٹیسٹی مزے مزے کی ریسپیز کے لیے اور دو لائک مائی ویڈیو اور اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے نیچے شیئر کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اور جہاں جہاں آپ کے اکاؤنٹس ہیں فیس بک پہ ٹوٹر پہ سب پہ شیئر کر دیں ٹھیک ہے اور میرے فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے جوائن کریں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں ٹھیک ہے نیچے شو مول آ رہا ہوگا ڈسکرپشن پہ وہاں کلک کریں وہاں ہے